کسی مفتی صاحب سے جو ہم دین کا کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں تو وہ جو بھی بتا دیتا ہے اس پر عمل کر کے کرنے سے ہم گناہگار تو نہیں ہوں گے اگر وہ غلط مسئلہ بتاتا ہے ضرور ہوں گے جناب کیوں نہیں ہوں گے یہی میں آپ سے ذرا پوچھوں کہ آپ کے مفتی صاحب اگر آپ کو کسی ایسی دکان کا پتہ بتائیں جہاں سے گٹر ملا ہوا دودھ ملتا ہو کیا اس دودھ کی چائے بنا کے آپ بیمار تو نہیں ہوں گے ہاں یہ آپ کہیں گے دی وہ مفتی صاحب ہی بیمار ہوں گے جنہوں نے غلط مشورہ دی ہے مجھے تو بیمار ہوں نہیں پیت اسی رہے دودھت اسی بیمار کیوں نہیں ہوں گے جو برائی مفتی صاحب نے آپ کو سیجسٹ کی ہے آپ نے اگر بغیر تحقیقے اس کے پیچھے چلے اس کا وبال آپ پر ہوگا ورنہ تو دنیا میں اکثر لوگ تو فالو ہی کر رہے ہیں نا لوگوں کو آج کی ڈیٹ میں بھی اگر کو کسی صحابی کو اپنے علم کی بنات پہ کافر بھی ڈیکلئر کر دے وہ یہ سمجھے کہ میرے نزدیک وہ کافر تھا تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کی تکفیر کریں گے اس تک جو روایتیں پہنچی ہیں وہ یہی سمجھتا ہے